حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لئے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ طلبہ کی حوصلہ ابزائی بھی کی وہ نہ صرف علمی بلکہ زندگی کے دیگر پہلوں میں بھی کامیابی کے لئے جدوجہد کرے ڈیڈی سی کی چیئر پرسن نزہد اشفاق نے اجتماع سے خطاب کیا اور سکول کی سالانہ تقریب کا حصہ بننے پر اپنے مسرط کا اظہار بھی کیا انہوں نے سیکھنے اور ذاتی نشونما کے لئے پروریش کا ماحول پیدا کرنے میں سکولی انتظامیہ کے اساتیزہ اور طلبہ کی کوششوں کی تاریب بھی کی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کامیابی کی تاریب صرف تعلیمی کامیابی یا نمبروں کی دوڑ سے نہیں بلکہ اقتدار اور کردار کی آبیاری سے ہونی چاہیے سہرہ کشمی سے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ ویجے میمورل سکول پر اپنے پیارے بچوں کے لئے آپ ہمارا مستقبل ہو اور مستقبل کی قدر کرو آپ ہمارا آنے والا فیچر ہو باقی thank you اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں دیریکٹر ویجے ممورل سنجے جی کا کہ انہوں نے بہت یہ گلدستہ قائم اور دائم رکھا thank you سنجے جی پھادر آئے ہمیں پلیز ان کے لئے زوردار کلیپس ان کے لئے زوردار کلیپس ان کے لئے زوردار کلیپس آج حفر شمس اور اس کی ممی پاپا کے لئے بھی ان کے لئے زوردار کلیپس آپ لوگ گھر سے کھانا جیسے میٹم نوزت آئی ہے ویسے ہی میری سکول کی ہر ایک بیٹی ویسا ہی دم رکھے ویسا ہی دم رکھے سکیج پہ آئی thank you میٹم نوزت آپ ڈیسپیریشن ہو میری بیٹیوں کے لیے زندگی کے جو تلق تجربے جن کو کہتے ہیں جو ایک مطلب سو سال کے بزرگ کو یا اس سے زیادہ تجربہ ہونا چاہتا مجھے وہ بچپن میں ہوا جو مجھے بچپن میں چیزیں ہونی چاہیے تھی جیسے کہ آج آپ پرپورمیس کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس یہاں ہیں باقی چیزیں ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی نہیں میں خود ہی گھر کا بڑا بھی تھا چھوٹا بھی تھا سٹوڈنٹ بھی تھا گھر کا مدر کا اکیلا سہارا تھا اس وقت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی غلط راستے پہ جاتا میں کوئی ایسی راکھ تیار کرتا خدا نہ خستا کوئی کرمنل بن جاتا کوئی ڈرنگ اڈکٹی بن جاتا اللہ بچا ہے یا کوئی اور چیز کرتا لیکن ہم نے اپنے مشن پہ دیان دیا اور اللہ نے اس جبر میں پھر سے چراغ جلا دیا اور آج آپ کی شکل میں میں کھڑا ہوں اور والد کا مشن جو چھوڑ کے گئے تھے اس کو آگے لے جا رہا ہوں اور پورے گاندربل کی نمائندگی جمہو کشمیر کے ایوان میں کی اب پوری جماعت جمہو کشمیر میں چلا رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا یہاں پہ اس لئے میں نے آپ سے بات کی تب ہی میں نے کہا میں بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کی زندگیوں میں ایسا کوئی حادثہ ہو ایسے کوئی چیزیں ہو لیکن آپ کو زندگی میں ایک goal achieve کرنا ہے ایک target fix کرنا ہے کہ مجھے یہاں پہ پہنچنا ہے آپ امانداری سے کام کروگے اپنی پڑھائی کی طرف جان دوگے تو آپ ضرور زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گی تاہے گی چیزیں ہو تاہے گا اپنی پڑھائی کی طرف جاند گے تو آپ کوئی پڑھائی کی طرف جاند تک